ہیلو اسلام علیکم گوڈ مارنگ فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں شادہ آباد ہوں گے ویرز آج ہے سیٹرڈے کا دن اور اس وقت میں جا رہی تھی اوپر صبح کا ٹائم تھا کموں کے لئے بسکٹ لے کر جا رہی تھی اور یہ موسم دیکھ رہی تھی کہ بھئی گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے رات بھی بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ آج رات اوپر سٹی کیا تھا اور ابھی میں آئی تھی تو میں نے کہا ان کو بسکٹ بغیرہ دے دوں اور اس کے بعد یہ چٹائی جو ہمیں رکھی ہوئی تھی وہ باقی تو بس طرح میں لے گئی تھی لیکن یہ چٹائی رہ گئی تھی تو اس کو لپیٹ لو ورنہ یہ بھی دھوک میں جل سڑ کے کڑ کے ختم ہو جائے گی پھر جو ہے فائدہ نہیں رہے گا یہ خراب ہو جائے گی تو ہمارے کسی کام کی نہیں رہے گی تو چلیں جی آج کل گرمیوں بہت زیادہ ہیں موسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوفان آنے والا ہے تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے بس یہ ہے کہ موسم کچھ بہتر ہو جائے جون جولائی کا یہ مہینہ گزر جائے اینیویس جلتے ہیں نیچے اور آج کے دن کیسٹارٹ کرتے ہیں دن کا تو میں سٹارٹ کرنے لگی تھی لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں صبح صبح ایک اور نقصان ہو گیا یہ دودھ مجھ سے گر گیا تھا جیسے ہی میں نے فٹ سے نکالا یہ دودھ یہاں پہ گر گیا اوکی جی ویوز تو ساجد تو آفیس جا چکے تھے اور یہ دودھ بغیرہ سمیٹنے کے بعد میں نے اپنے لئے ناشتہ بنا لیا تھا اور پراتھا اور آم چائے کا تھوڑا سا یہ میں نے بنایا تھا آدھا کپ مجھے لگ رہا اچھی نہیں بنی ہوگی کیونکہ آدھے سے زیادہ دودھ جو ہے وہ گر چکا تھا اینیویس ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کا دن کیسا گزرتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو کیسے ہو اپنی کہانی سنا رہا ہے ہاں کہا ہوا ہے کیا کھائے کیا کھائے بابا کھانا کھائے ہاں لشی پیئے میتھی پیئے کھٹی پیئے لشی پی رائے بہت کھٹی اوہو نہیں نہیں چاہیے اگر می بہت زیادہ ہے سب گھر والے آرام فرما رہے ہیں لیکن عبدالسلام جو ہے وہ اپنی مستی میں مست ہے اور یہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ پھو پھو کیا بول رہی ہیں کیا کر رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں اور اس کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوں گی تو میں تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کروں گی اور عبدالسلام کا ایک نیا گفت آیا ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے نائن منٹس کا ہو چکا ہے تو اس کے پپا اس کے لئے لے کر آئے ہیں لیکن اس کے سائز سے بہت بڑا ہے آنا بابا بڑا ہے نا بہت بڑا ہے سائز سے بھائی عبدالسلام کی کم آن کم آن میری سسٹر بنا رہی ہیں دوپہ کے کھانے میں تو آج ہم یہ کھانے والے ہیں پشبور ہو بہت زبردست آ رہی ہیں اب جب کھائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسی بنی تھی اور یہاں دیکھیں اس نے دھیر سارے برطن جمع کی ہیں یہاں یہ سارا بھندہ بھی اس کو واش بھی کرنے ہوگا کھانا وانا کھانے کے بعد چیز کتنی بچی ہے چیز بچی بھی ہے ختم ہوگا اب یہ اس میں چیز یوز کرنے والی ہے اب آپ لوگ سوچیں جب یہ چیز جالے گی تو اس پر کیا لوگ آئے گا کتنی خوبصورت بن جائے گی ویسے تو اس میں موزریلا چیز یوز ہوگی پر میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے موزریلا نہیں ہے تو آپ چیز یوز کر رہی ہیں کوئی بات نہیں اس کا بھی ٹیسٹ اچھا آ جائے گا اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ آپ کو چیز نظر آ رہا ہوا کتنا لش لگ رہا یہ اس طرح سے میں آپ کو شو کر دیتی ہوں برا نہ مان جائے میری بہن پر یہ دیکھیں گے اس میں سے یہ جو آ رہا ہے ہم میں پاس چیز کم تھا ایسی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہاں پر یہ کپڑے وغیرہ سمیٹے جا رہے ہیں کھانا ہونا ہم سب نے کھا لیا میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی نوڈلز کیسی بنی تھی تو نوڈلز بہت اچھی بنی تھی سب نے بہت تعریف کی گرم گرم بہت سپائیسی دکھنے میں ایسی وائٹ وائٹ لگنی تھی لیکن کھانے میں بڑی مزے کی تھی کیونکہ اس میں شاید گرین مسالہ ڈالا تھا میری سسٹر نے تو بہت اچھی بنی تھی اور ابھی میں تھوڑی دیر بعد اپنے گھر اوپر جاؤں گی پھر مزید پورا آگے کا دن کیسا گزارتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آرچی ویورز اس وقت بج رہے تھے شام کے تقریباً پانچ اور ابھی میں نے یہ کپڑے جو کل واش کیے تھے ان کو میں تیہ لگا کے رکھنے والی تھی میں نے کہا ان کو تیہ لگا کے علماری میں رکھ دوں جب پریس کرنے ہوں گے تب آسانی ہوگی ایک ایک سوٹ نکال کے پریس کرلوں گی یہاں پر یہ میرا کام فنش ہوا اور ابھی میں بنانے لگی تھی رات کا کھانا کیونکہ پانچ بجے جب میں کپڑے پریس کرتی تھوڑی دیر کے لئے اوپر گئی تھی اور اس کے بعد ساتھ بج رہے تھے تو میں نے کہا کہ رات کا کھانا بنا لیا جائے کھانے میں آج میں بنانے لگی تھی بھنڈی اور بھنڈی ویسے تو ہم نورمل اپنے طریقے سے بناتے ہیں پر یہ کل میں نے ایک ریسپی دیکھی تھی میں نے کہا کہ کیوں نہ اس طرح سے تیار کیا جائے تو یہ آئی ایف ٹرائیڈ فور ڈائٹ لیکن ہمارے ساتھ آج ایک سین ہو گیا بھئی لائٹ چلی گئی تھی آدھے کام میں نے اپنے اوپر کچن میں کیا اور آدھے کام کے لئے مجھے نیچے آنا پڑا کیونکہ تین پوشنز ہیں جو سب سے اوپر والا پوشن ہے جب لائٹ نہیں ہوتی تو وہاں گیس نہیں آتی تو میں ہمی والوں کی طرف آگئی تھی اور یہاں میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کیا اور جی ریسپی کا سمپل طریقہ سب سے پہلے ہم نے پیاز لے لیا ان کو اچھے سے فرائے کر لیا پیاز فرائے کرنے کے بعد اس میں ہمیں بھنڈی ڈالی بھنڈی کو بھی پیاز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا فرائے کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو عدد نیمون ان کا رست نے چوڑا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیمارٹر شامل کی مسالہ شامل کیا جو بھی آپ گھر میں مسالہ یوز کرتے ہیں نمک مسالہ شامل کر کے ہم نے اچھے طرح سے پھون لیا اور ہم نے ڈھکن لگا کے سالن کو رکھ دیا لیکن یہ کہ آپ نے زیادہ نہیں جلانا اور میکسیمم ویڈین ففرین منٹس آپ کا بھنڈی کا سالن تیار ہو جائے گا میں نے بنا لیا تھا ماشاءاللہ بہت لذیذ بنا تھا سب کو بہت اچھا لگا تھا اوکی جی اسی کے ساتھ آج کی ولوکہ کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئے دن نئے ولوک کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ